دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہارے ہوئے جماعت کو چار چار چھے چھے یا جس جماعت نے گیارہ سیٹیں لیا ان کے آٹھ آٹھ سیٹیں ریزورٹ میں دیتے ہیں اور ایک جماعت ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت تھی اس کو سنی اتحاد کانسل کے ساتھ ہم لوگ ہم لوگوں نے وہ کیا اعظم کیا ہے اس نے ایٹی نائن یا نائنٹی ون یا ایٹی نائن سیٹ اس نے جیتے ہیں ان وہ سیٹ نہیں دے رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے انصاف کی بات ہے اور ملک کے لاؤف قانون کی بات ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہے میں اس چینل کے تھو یہ بات کروں گے آپ سے کہ ہمارے جو چی کلیکشن کمیشن ہے اس سے تو ہماری کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے یہ جو سیٹیں ہیں یہ ہماری ان خواتین کی ہے جنہوں نے کام کیا ہے اس معاشرے کے لیے کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے یہ ہمارا حق ہے ہم سے ہمارے حق چھینے گئے جس طرح ہمارے فارم سنتالیس کے ذریعے ان لوگ انہیں ہمارے حکوم پہ ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے ہیں اس طرح آپ یہ دوسرے سٹیپ پہ ان ریزرف سٹوں پہ پہنچیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کو یہ حرب کرنے نہیں دیں گے پیٹیشن ہم نے دائر کیا ہے تو اس ٹیپ بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر قانون کے تک اور پاکستان میں جو وہ چل رہا ہے اس کے تک چیف آجیسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہمارے جو خواتینے وہ آمد دے دیں شکریہ ہمارا بہت ہی پرانا اور بہت ہی ہمارے دوسرے آئے ملک ہمارے جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آئے تو چین نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور خاص کر اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہی جو نیچے یا جتنے بھی ہوئے تو انفرسٹیکچر پر بھی ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہونے چاہیے یہ سارے باتیں اور کلچر میں تو پروموشن سب چاہتے ہیں سارے ملک تو اس میں بھی ہمیں کردار ادا کرنے چاہیے ہمارے بچے ہیں وہ باہر جاتے ہیں آتے ہیں تو یہ سارے ہمارے چیزیں ہیں ہمارے سکھنے والی ہیں یہ ہونے چاہیے ہمارے ملک میں بھی اس میں اوپر کام کرنے چاہیے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے ادھر آکر کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ اس پشاور میں بھی ماشاءاللہ پہلی مطبعی ہیں ایوان میں اور وہ بھی جنرلیسس پروموشنی پر منتخب ہو گئی ہے کس طرح اپنے انتخاب کو دیکھ جو ریوان کرو یا کس طرح تیکل کرنی ہے میں پہلے سارے دیکھ میں پہلے سارے دیکھ تو میں پاکہ دیتا پر آوان کے طرح سے آئی ہوں تو خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ آوان نے مجھے بینجا ہے یہ جو ریوان میں تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم رول افلاح سے مطابق کام کریں گی اپنے ملک کے کام کے لیے ایک ہی مقصد ہے ایوان میں آنے کا وہ یہ کہ اپنے ملک کو آگے لے جانا اپنے ملک کے لیے کام کرنا تو اس میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ملک کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایسے قانون سازی ہوگی اس میں جس میں ہماری رول افلاح ہو اور اس میں ہماری پاکستان کی سلامتی ہو اور اس میں پاکستان کی سلنیت ہو ماشاءاللہ سے خواتین کی کیا اکرم نے کہہ رہا ہے ماشاءاللہ سے خواتین کی آپ بات کرتے ہیں بار بار میں جب بھی جہاں بھی جاتی ہوں تو وہ بولتے ہیں کہ خواتین کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ خواتین ساری ہمارے ماشاءاللہ سے سارے مختلف میں کمون میں جس طرح میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں بڑی مشکل سے میں بھی الیکشن جیت کے یعنی سیاسی اس میں میں بہت سے لوگوں سے گیارے جماعتوں سے میں الیکشن لڑکے ایدھر پہنچیں ہوں تو کوئی مشکلات اتنی زیادہ ہمیں درپیش نہیں ہوتی جس طرح میں سوچتی ہوں تو مختلف میں کم ہی ہمارے بڑے بڑے اس میں بھی ہمارے خواتین ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے مشکل کام ہمارے جیل ہوتے ہیں تو آپ اگر دیکھ سکے اس وقت ہمارے خواتین اتنی سٹرانک ہو گئے ہیں کہ دس مہینوں سے وہ بے قصور ہمارے خواتین جو مختلف جیلوں میں ہیں وہ جیل کاٹ رہے ہیں لیکن وہ نہ بکے ہیں نہ جوکے ہیں اور نہ کوئی ایسے کام اس نے کیا ہے جس میں پاکستان کو شرمندگی ہو اور ہم خواتین کو اس میں شرمندگی ہو ہم فخر محسوس کرتے ہیں ایز خاتون میں جب ٹی سپیکر بن کے جس جگہ پہ پہنچی ہوں تو اس میں ہماری ساری پاکستان کے ساری خواتین وینک ہی ہمارے تو اس کی بھی کردار ہے اور اپنی ان خواتین کو میں بولتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہم جو بھی موقع ہمیں ملے ہم اس میں آگیا سکتے ہیں ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں